اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور بال کٹر یا شیپ مشین جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں اس پہ بال بھی کٹ سکتے ہیں کوئی بھی پلیٹ پان کولو پیس بک کولو ٹویٹر کولو یا انسیگرام کولو تو اس کے اوپر صاحب کو بار بار اس کے ایڈ نظر آتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے لوگ کوئی شیپ کرتا ہے وہ کوئی بال کٹتا ہے کوئی سرگنجا کرتا ہے تو اسے میں ہر بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسے خرید تو کیا یہ کام کرے گا یا نہیں تو اگر آپ نے ابھی تک خریدہ ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے کیا ایک سپیرینز رہا اور اگر آپ نے ابھی تک اسے خریدہ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو شروع سینڈ تک ضرور دے کے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو اسے خریدنا چاہیے یا نہیں تو اس ویڈیو میں ہم اس کا پل ٹیسٹنگ کریں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں اور اگر کرتا ہے تو کیسے کام کرتا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی میں نے پیس بک سے ہی آرڈر کیا تھا ایک پیج پہ جو ہے ایڈ چھتا رہا تھا تو اس کے اوپر میں نے اس کا آرڈر کیا تھا چلیے اس کو بکس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیا چیز نکلتا ہے تو یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کے اوپر یہ ایک اس کے ساتھ پیپر ہے اس کا جو پرائز ہے پندرہ سو روپے ہے اور ایک سو ساٹھ روپے اس کی ڈیلیوری بنی ہوئی ہے تو چلیے آپ اس کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا چیز نکلتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا برش ہے سپائی کے لیے اور یہ اس کے چھوٹے بڑے سائز کے لیے وہ پنجے سے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک میریو پائیپ پیپر ہے اور یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا آہل کا ڈبا ہے اور یہ اس کا یوئیس بی وائر ہے اور یہ آگے ہمارا مشین بہت بہترین ڈیزائن اس کا بنا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تو پتہ اس کا چلے گا جب ہم اس کو اوپر شیپ کریں گے تو تب ہاں پتہ چلے گا کہ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں ایسے یہاں سے ہم آن کرتے ہیں تو یہ آن نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اس میں کرنٹ چارجنگ نہیں ہے یا تو یہ ڈائرک یوز بی سے چلتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹوٹل میٹر کا بنا ہوا ہے پلسٹک نہیں ہے سارا جو ہے لوہا ہے تو یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے پلسٹک کا ہے تو یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے دوسری میں اس کو توڑا سا چارج کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ چارجنگ والا ہے یا وغیر چارجنگ والا ہے تو یہ میرے پاس ایک ویز بی کیبل ہے اس کے ذریعے میں اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں ابھی اس میں لائٹ آن ہو گیا ہے چارجنگ کا اور سپیڈ تو کافی ہائی ہے اس کا آواز سے پتہ چلتا ہے چارجنگ والا ہے بلکہ چارج اس میں ختم ہوا ہے چلی اس کو چارج کر لیتا ہے جب یہ پل ہو جائے گا تو اس کا یہ ریڈ والا لائٹ یہ چینج ہو جائے گا یا تو بلو ہو جائے گا یا گرین ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر شیپ کر کے ٹیسٹ کریں گے کہ کیا آپ کو اسے خریدنا چاہیے یا نہیں ویسے ڈیزائن تو اس کا ایک دو پرپیکٹ ہے پندرس اوپے والے کا چیز ہے مطلب اس کا جو ڈیزائن ہے یہ تو ہزار اسے بھی زیادہ ہیں لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ یہ چارج ہونے کے بعد کیا کرتا ہے ایک ہمیں بیک اپ دیتا ہے یا نہیں دیتا اور یہ بال بھی صحیح طرح سے کارتا ہے یا ویسے ویڈیو میں جو ہیں خالی ایروٹائزمنٹ کے لیے لگائے ہوتے ہیں چھینہ چیز ہے اس کا پتہ تب چلے گا جب ہم اس کو پراپر ٹیسٹ کریں گے تو چلو یہ توڑا انتظار کر لیتے ہیں جب بیٹری پول ہو جائے گی تو اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا لائٹ جو ہے چینج ہو چکا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بیٹری ہے وہ پول ہو چکا ہے تو ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کیا ایک بیٹری پہ یہ پورا شیپ کرتا بھی ہے یا نہیں اس کے اوپر میں پہلے شیپ کر لیتا ہوں اور اس کی یوزر منول کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانچ وٹ ہے اس کے بیٹری اٹھار اچھی سو پچھا سیل ہے اور اٹھار ازار پانچ سو لیتی امائن بیٹری ہے اٹھار ازار پانچ سو یہاں پہ لکھا ہے چارجنگ ٹیم ٹو گھنٹے اور یوز ٹیم ٹو گھنٹے مطلب دو گھنٹے جو ہی یہ بیک اپ دیتا ہے تو چلیے میرا شیپ ایسے بھی بڑھ چکا ہے ابھی اس کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں تو ویڈیے میں جو دکھاتے ہیں وہ تو بہت سپیڈ سے ہوتا ہے بہت زبردست جو ہے شیپ کٹتا ہے تو چیز جو ہے کافی بہترین کٹنگ کرتا ہے واقعی سے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ویسے جو ہے ایڈ بے اس طرح ہوں گے لیکن اس کا کٹنگ بھی کافی زبردست ہے چلیے باقی پورا جو ہے شیپ کر کے دیکھتے ہیں بیٹری مجھے اس کے کمزور لگ رہی ہے تھوڑی سی باقی کٹنگ میں جو ہے سئی زبردست ہیں ابھی تازہ تازہ رنگ کیا ہے نا تو دوسرا برش نہیں ہے اس وجہ سے اس برش سے تپائی کر رہا ہوں تو بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے میرا شیپ ہو چکا ہے اور جیسے میں نے سوچا تھا بیسا بلکل نہیں ہے اس سے کافی بہتر ہے اگر کوئی بھائی خریدنا چاہتے ہیں تو جس سے بھی خریدنا ہے اس سے پہلے تسلیق کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی کافی اور کوئی جالی بھی سیل کر رہا ہوں لیکن میں نے جس سے خریدنا ہے اس نے مجھے جو چیز بیجا ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے میرے شیپ کیا لیکن یہ پہلا شیپ تھا اور دیکھیں گے بعد میں کچھ کتنا سیلتا ہے کوئی پتہ نہیں چاہینا چیز ہے لیکن بہت زمرتس چیز ہے اور شیپ فورا ہو گیا ہے بیٹلی ابھی بھی 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 ہیں میرا تو فلکل یہ سوچ نہیں تھا کہ یہ میرا شیپ فورا کر لے گا تو جب بھی شیپ کرنا ہوں اس میں پہلے ایک خطرہ آئل ڈالنا ہے اس کے ساتھ یہ آئل ہے لیکن پہلی بار میں نے آئل کے بغیر چک کیا تو آئل جب اس میں ایک خطرہ ڈال ہوگی تو پھر یہ نرم ہو جاتا ہے پھر آپ کا پورا شیپ کرے گا اور بیٹری پتہ نہیں کتنی دیر کرے گا لیکن اگر یہ ویسے پڑا رہے تو اس کا بیٹری ختم ہوتا رہے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کامپاکس نہیں کیا تو اس کا بیٹری ختم تھا تو اس سے حسابی تو ہوتا ہے کہ اگر فانتو پڑا ہو تو اس کا بیٹری جو ہے ایڈومیٹ اکلیٹ سٹارڈ ہوتا رہے گا تو باقی بہترین چیز ہے کہ کوئی بھائی خرید نہ چاہتے ہیں تو اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ خرید سکتے ہیں اور اس کا میں کوئی اٹھوٹائزمنٹ نہیں کر رہا اس کا میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ میں نے پاندر سو پچاس اوپے کا خریدہ ہے اور دیلیوری کیا ہوا ہے میں کسی چیز کا اٹھوٹائزمنٹ نہیں کرتا ہے جب تک اس کی مجھے تسلیہ نہیں ہوتی تو اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چند کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں شانہ نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی چاہتا دیجئے اللہ حافظ